موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سے خیریز سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چوکلٹ ڈیزرٹ کی ریسپی جو چوکلٹ لورز ہیں ان کے لئے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے تو چلیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پین ملیا ہے دو کپ ملک میں ہم ایٹ کریں گے ون کپ شوگر چینی اور ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ایٹ کریں گے ہاپ کپ کوکو پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو ہینڈ وکسر سے اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ہم آف رکھیں گے تو دیکھیں اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب فلیم کو آن کریں گے اور اسے ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ تھک نہ ہو جائے تو دیکھیں یہ تھک ہونے سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بٹر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ونیلہ ایسنس کے ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے لو فلیم پر ہم اسے تھک ہونے تک کوک کریں گے تو دیکھیں یہ اتنا تھک ہو چکا ہے چوکلر سوس ہمارے ریڈی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو چوکلر سیرپ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ایک سرونگ ڈیش لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے لیئر کریں گے بسکٹس کی تو یہ میں نے میری بسکٹس لیں ہیں تین پیکٹ بسکٹس کو ہم دودھ میں ڈیپ کر کے ڈش میں رکھیں گے اس طرح سے ہم بسکٹ کی لیئر کر دیں گے تو دیکھیں بسکٹ کی لیئر ہو چکی ہے اب ہم نے جو چوکلر سوس بنایا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو چوکلر سوس کی لیئر کرنے کے بعد دوبائے سے ہم بسکٹ کی لیئر کریں گے دودھ میں ڈیپ کر کے بسکٹ کی لیئر کے بعد پھر سے چوکلر سوس اور پھر سے ہم ایک اور لیئر بسکٹ کیا رہیں گے اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے چوکلر سوس تو دیکھیں لیئرز میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تین سے چائے میں نے بسکٹ لیئے تھے اور اس کو میں نے کرش کر لیا تھا تو یہ کرش کی ہوئے بسکٹس ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر گریٹی چوکلیٹ گریٹی چوکلیٹ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ لے لیں یا پھر ڈیری ملک تو ڈیزرٹ ہمارے تیار ہے اب اسے ہم فریج میں رکھیں گے دو سے تین گھنٹی کیلئے اس کے بعد اسے ہم سرف کریں گے تو بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی قوید بننے والے ڈیزرٹ ہے آپ بھی اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی ریسیپی پسند آئے تھا ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹرن ایزی ریسیپی کے ساتھ تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ